عمل کا جذبہ عطایا الہی گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی عمل کا جذبہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سکی دل المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلی آدکا و اصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلی آدکا و اصحابکا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد سلسلہ ہے زندگی سواریں اس سلسلے میں ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کے عطا کردہ نیک عامال میں سے کسی نے ایک نیک عمل کو لیتے ہیں اور اس نیک عمل پر عمل کے کیا فوائد ہیں کیا برکت ہیں اس نیک عمل کے مقاصد کیا ہیں اس کے اخراوی کیا فوائد ہمیں ملیں گے اور بہت سارے مدنی پھول الحمدللہ ہم سنتے ہیں علم و حکمت کے آئیے دیکھتے ہیں آج ہمارا کون سا نیک عمل ہے کیا آج آپ نے فجر کے لیے جگایا الحمدللہ ہمارے ساتھ رکنے شورا حاجی حسد مدنی صاحب دامت برکاتم العالیہ بھی ہوتے ہیں اور بہت پیارے مدنی پھول ہمیں ان سے ملتے ہیں آئیے ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں فجر کے لیے جگانا مسلمانوں کو تو کیا یہ سنت ہے صحابہ اکرام علی مردوان نے بھی فجر کے لیے جگایا ہمارے اصلاف نے بھی کیا یہ کام کیا جی فجر کے لیے جگانا سنت ماشاءاللہ سبحان اللہ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عداؤں میں سے کچھ ابتدان بیان کرنا چاہوں گا ایک صحابیہ جن کا نام ہے عبداللہ بن طفخہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں حاضر ہوا کچھ دیگر اصحاب بھی تھے کھانا میں رکھانے کے بعد ہم مسجد ہی میں جا کے آرام کرنے لگے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آواز بلند سب کو جگایا ایک صحابی ہے حضرت سیدنا ابو بکرہ نکیر بن حارث ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں بعض اوقات ہمارا ہوتا ہے کہ یونیک قسم کا نام ہونا چاہیے نکیر صحابی ہیں جن کا نام ہے صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھی یا اہلِ بیعتِ اتحار کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھیے میں رکھنا مدنی چینل کے پرورام اگر دیکھنے سننے کا سلسلہ جاری رکھا جائے تو کئی ایک اکابرین کے نام ایسے ہمارے سامنے آتے ہوں گے جو شاید ہم نے بھی پہلی دفعہ سنے ہو تو یہ اپنے پاس نوٹ کریں اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے نام صحابہ اور اہلِ بیعت کے نام اوپر رکھیں تو حضرتِ سیدنا ابو بکرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دن میں چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے ہوں کو جگاتے ہوئے کسی کو آواز لگاتے اور کسی کو اپنے مبارک قدم سے ہلاتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو یہ نمازِ فجر ہی کا وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کر یہ جگانے کا یہ احتمام فرمایا آیتِ کریمہ ہے میرے پیارے حبیب اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر استقامت اخذیار کیجئے جب یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی نا تو اس میں ایک تو خود استقامت کا حکم فرمایا گیا دوسرا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کا فرمایا گیا ہمارے آقا کی زندگی میں نماز قضاء کرنے کا تصور نماز قضاء ہونے کا تصور اس بارگاہ میں ہے ہی نہیں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز قضاء فرمائیں گے گھر والوں میں کون ہے مولا مشکل کشا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ حتر نہا حسنہ کریمہ سرکار کے ازواج متحرات یہ گھر والوں کو بھی اگر دیکھیں تو ان میں کون ہے جس کی نماز قضاء ہوتی ہو لیکن اللہ تعالی جل جلالہ کا یہ ارشاد فرمانا یہ نماز کی اہمیت کو مزید بڑھانے کے حوالے سے ہے اور نماز کے معاملے میں مزید تاقید ارشاد فرمانے کے تعلق سے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہمارے آقا ہمارے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آٹھ ماہ تک لگاتار نماز فجر سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر آتے رہے گھر کے باہر کھڑے ہو کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ آواز بلند فرماتے الصلاح رحمکم اللہ گھر والوں نماز پڑھو اللہ تم پر رحم فرمائے یہ آواز لگانے کے بعد میرے آقا آیت تطہیر کی تلاوت کرتے یہ اتدائی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے بیان کی کہ ہمارے آقا نے بھی نماز فجر کے لیے جگانے کا احتمام فرمائے آٹھ ماہ لگاتار حرت فاطمہ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر الصلاح رحمکم اللہ کے صدا بلند کرنا اسی طرح اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی مبارک عداؤں کو دیکھیں تو خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کا عمل مبارک تھا نماز گریہ جگانے کا آپ کا تو گھر کے تعلق سے بھی ایک عمل تھا اور دیگر مسلمانوں کو بیدار کرنے کے حوالے سے بھی معمول تھا گھر میں جو آپ کا عمل مبارک تھا وہ یہ تھا کہ رات کے آخری پہر میں حضرت سیدنا عمر فاروق آدم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے گھر کے افراد کو بیدار کر دیا کرتے تھے آخری پہر میں تحجد کی نماز ادا کرنے کے لیے یہ احتمام ہوا کرتا تھا آخری پہر میں بیدار کر دینا نماز تحجد ادا کرنا کرانا اور اس کے بعد نماز فجر کا احتمام اور نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانے کا سلسلہ بھی ہوتا تھا فاروق آدم رضی اللہ تعالی مولا مشکل مشکل کو شاہ شہرِ خدا علی المرتضاء کررم اللہ تعالی وجہہ القریم آپ کا عمل مبارک بھی تھا یہ دونوں حضرات ان کی شہادت کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ نماز فجر کے لیے جگاتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں رستے میں حملہ کیا گیا مولا مشکل کو شاہ شہرِ خدا کررم اللہ تعالی وجہہ القریم ابن ملجم بدبخت نے نماز کے لیے جاتے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے آپ پر حملہ کیا تلوار کے پیدر پیوار کیے گئے جو آپ رضی اللہ تعالی وجہہ القریم کی شہادت کا سبب بنے اور یہ اللہ کی عبادت کے لیے جگانا ہمارے آقا کا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا معمول تو رہا اللہ کے نبی ہیں حیرت دعود علیہ السلام آپ کے معمولات میں بھی یہ چیز شامل تھی کہ آپ اپنے اہل خانہ کو اللہ کی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے سبحان اللہ یہ بڑوں کے بڑے انداز اور بڑوں کے پیارے طریقے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمایا کہ ہم اس کا احتمام کرنے کی طرف بڑھیں سبحان اللہ کتنا پیارا نیک عمل ہے فجر کے لیے جگانا اور یہ ایک دینی کام بھی ہے ہمارا دعوت اسلامی کا پچھلے سلسلے میں ہم نے بارہ دینی کاموں کے متعلق سنا تھا تو ایک دینی کام یہ بھی ہے کہ فجر کی نماز کے لیے مسلمانوں کو جگانا سرکار علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ بھی ہے صحبہ اکرام علی مردوان کا یہ انداز بھی اور یہ اس دور کے اندر یعنی وہ دور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ حضرت فاطیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے بار آواز لگانا جبکہ فاطیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہی آتا ہے کہ آپ پوری پوری رات عبادت کرتی جی نہ بھرتا عبادت سے تو اہم ترین یہ دینی کام ہے ہمیں بھی چاہیے کہ فجر کے لیے زہر اثر مغرب عشاء ایک بہت بڑی تعداد ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑتی نمازی تو وہی کلائے گا جو پانچوں وقت کی نماز پڑتا ہے ایک نماز بھی جو چھوڑ دیتا ہے وہ نمازی تو نہیں کلائے گا اچھا فجر میں بھی وہ نہیں ہوتے کہ یعنی زہر اثر مغرب اور عشاء کے وہ ایسے پابند کہ جب تک پڑھ نہ لیں ان کو سکون نہ ہے ان کو چین نہ ان کو راحت نہ ہے وہ نماز کذا نہیں ہونے دیں گے کسی بھی مصرفیتوں کسا بھی حالوں فجر کے تعلق سے خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو عشاء اور فجر کی نماز اس کے بارے میں تو یہ ذکر کیا گیا کہ یہ منافقوں پر بھاری ہوا کرتے ہیں اللہ اللہ دن کی نمازوں میں تو آنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا فجر کی نماز کا خاص طور پر احتمام کرنا پڑتا ہے اور فجر کا احتمام کرنا اور نماز فجر باجمعات آ کر ادا کرنا یہ تو بڑا پیارا عمل ہے اس کو اگر تھوڑا سا یوں بھی دیکھا جائے کہ ایسا کام بھلے وہ اللہ تعالی جلی جلال انہوں کی عبادت والا ہو عشاء کے بعد بندہ اس کام میں مصروف ہوا اور اتنا مصروف ہوا کہ نماز فجر قضاء ہو گئے تو اس کا یہ عبادت کرنا اس کے لئے درست نہیں ہوگا اچھا وہ نوافل پڑھ رہا ہے استقفار کر رہا ہے تلاوت قرآن کر رہا ہے تلاوت قلام کر رہا ہے عشاء کی نماز کے بعد تلاوت قرآن میں اتنا مشہور ہوا کہ رات سو نہیں سکا اور رات کے پچھلے پہل جا کر سویا نماز فجر جاتی رہی نماز فجر جاتی رہی تو اسے یہ کہا جائے گا کہ تلاوت قرآن اس وقت میں نہ کرو صحیح اس وقت میں تم آرام کرو صحیح سکون کے ساتھ اپنی نیند پوری کرو اور نماز فجر باجمعات کے ساتھ پڑھو یہ نوافل ادا کرتا ہے کسی ایسے کام میں مصروف ہے جو کام نیکی والا ہے تقوی والا ہے لیکن قربِ الٰہی کا بہترین ذریعہ نمازِ پنجگانہ صحیح ہر ایسا کام جو نمازِ پنجگانہ میں سستی لانے کا ذریعہ بنے تو اس کام کے طرح بڑھنے کی اجازت ہی نہیں اس میں تھوڑا سا ایک چیز مزید ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ جن کاموں کا میں نے ذکر کیا تلاوتِ قرآن نوافل عبادت دینی کام تقوی والے پرہیزگاری والے کام اگر یہ بھی نماز کراہ میں رکاوٹ بنتے ہیں تو اسے کہا جائے گا کہ یہ چھوڑ دو نماز کا احتمام کرو اور جن کاموں میں آج کل ہم مصروف ہوتے ہیں یا عام ہمارے نوجوان کی مصروفیت جن کاموں کی ہوتی ہے وہ مصروفیت تو عام طور پر نیکی والی بھی مصروفیت نہیں ہوتی رات اس نے نائٹ کلب میں گزار دی فلمیں دیکھتے ہوئے گزار دی سوشل میڈیا پر گزار دی دوستوں میں کبشم لگاتے ہوئے گزار دی ہوتلنگ اور آوٹنگ کے نام پر گزار دی کسی اور ایسے کام میں رات گزار دی جو کام بھی ہو سکتا ہے گناہ والا ہو فجر قضاء ہوتی ہو تو رات میں نیکی والا کام کرنے سے بھی منع کیا جا رہا ہے کہ فجر کی نماز کا احتمام کرو اور اگر گناہ والا کام بندہ کر رہا اور گناہ والے کام کی وجہ سے فجر جا رہی ہو آیا آیا گناہ تو ویسی نافرمانی والا کام ہے گناہ سے بچنے ہی کا حکم دیا جائے گا قرآن رشاد فرماتا ہے ظاہری اور پشیدہ گناہ چھوڑ دو جو گناہ کرنے والے ہیں یعنی قریب اپنے انجام کو پہنچیں گے تو گناہ تو ویسے بھی کرنے والا کام نہیں ہوتا لیکن اس گناہ کی وجہ سے اگر نمازیں فجر جاتی رہے تو یہ تو اور زیادہ اس کی برائی میں اضافہ کرنے والا ہوگا دیکھا جائے تو گناہ ہی گناہ ہے آج جو دور چل رہا ہے بڑا نازک دور چل رہا ہے امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ فرماتے نازک دور نازک دور ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بھی آتا ہو کہ نازک دور کسا نازک دور ایک وجہ یہ بھی تو ہے نا کہ دور دیکھا ہی ہے ہی ہے کہ مسجد عباد نہ ہونا گناہوں میں لگے رہنا کوئی کہیں سے تربیت نہیں ہوئی نہ گھر سے تربیت ہوئی نہ معاشرے کا یہ رنگ دیکھا کہ کوئی لوگ نمازوں کی طرف جھک در جھک جاتے ہوں مسجدوں کو عباد کرتے ہوں تلاوت میں لگے رہتے ہوں اب دور وہی ملا اب اس رویش میں ہی جو ہے بندہ ان کے پیچھے پیچھے ہی چلتا چلا جا رہا ہے حالت بڑے نازکے تو مطلب گناہ ہی گناہ ہے گناہوں کا جیسے سہلاب آیا ہو یعنی آنکھ صبح کھلتی ہے بندے کی اور رات سوتا ہے تو گناہ کا سلسلہ ہی چل رہا ہوتا ہے دیکھے تو گناہ بولے تو گناہ سنے تو گناہ قدم اٹھائے تو گناہوں کی طرف جھوڑ غیبتیں چگلیاں دھوکے عیب دریاں گالیاں لوگوں کے حقوق پامال کر لینا توبہ نہ کرنا مسجد کی طرف رخ نہ ہونا پھر جو نماز پڑے وہ بھی فجر نہ پڑے فجر کا مطلب نیت بھی نہیں ہوتی اٹھنے کی چار نماز پڑھ لی اس نے سوتے وقت فجر میں اٹھنے کی نیت ہی نہیں ہوتی احتمام بھی نہیں ہوتا بس ایک عجیب مطلب کے حال ہوا ہوا ہے مجھے مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ یاد آ رہے تھا مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ کا نماز کا احتمام اس طرح کا تھا کہ آپ اپنے پاس دو گھڑیاں رکھتے تھے اچھا ایک تو ہمارے پاس بھی شاید دو سے زیادہ ہی آج کل ہوتی ہوں گی کہ یہ ہاتھ والی گھڑی الگ ہوتی ہیں دو موبائل ہیں تو اس میں گھڑی الگ ہوتی ہے لیکن ہمارا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ دو تین گھڑیاں اگر ہیں موبائل والی گھڑی ہے ہاتھ والی گھڑی ہے دوسرا موبائل ہے تو اس میں گھڑی ہے ہو سکتا ہے کہ گاڑی جس میں سفر کرتے ہیں اس میں بھی گھڑی ہو جس کمرے میں رہتے ہیں اس میں بھی گھڑی ہو لیکن ہم شاید دیکھیں گے تو انہیں سب کا ٹائم ہی شاید الگ الگ ہو موبیل کا اور ہاتھ کی گھڑی کا بھی ہو سکتا ہے دو چار پانچ جن کا فرق ہوتا ہو تو مفتی صاحب کا انداز یہ تھا کہ دو گھڑیاں ہوتی تھیں دونوں کا ٹیم آپس میں ملا کے رکھتے تھے اور ان دونوں کا ٹیم جنا مسجد کی گھڑی کے ساتھ ہوتا تھا تاکہ میری نماز نہ رہ جائے امام مسجد ان کو تاقید ہوا کرتی تھی کہ ایک منٹ بھی جماعت لیٹ نہیں ہونی چاہیے میں بھی نہیں پہنچا نا تو آپ وقت پر جماعت کھڑی کریں گے میری جماعت کی فکر مجھے ہونی چاہیے آپ کو نہیں ہونی چاہیے یہ آپ فرمایا کرتے تھے اور کبھی ایسا کسی نے دیکھا نہیں کہ مفتی صاحب اقامت ہو گئی اور مسجد میں نہ پہنچے اتنا احتمام ہوتا تھا آپ فرمایا کرتے تھے کہ نماز فجر کے لیے عید کی طرح کا سماع ہونا چاہیے ہمارے گھروں پر عید میں جس طرح وہ انداز ہوتا ہے کسی چہر پہل ہوتی ہے اور جس گھر میں میرا خلال زیادہ تعداد ہوتی ہوگی زیادہ افراد رہتے ہوں گے وہاں تو نہانے کے لیے بھی باریاں لگتی ہوں گی دوبارے دن اور میری باری کراس کر کے اگر کوئی اور نہانے کے لیے چلا گیا تو شاید وہ طبیعت میں حیجانی قفیت پیدا ہو جاتی ہوگی یہ اندر کیوں چلا گیا چاہے اندر والے نے وہ متوقع ٹائم سے زیادہ ٹائم لگا دیا تو شاید آواز بھی لگاتے ہوں گے در اواز بھی بجاتے ہوں گے ابھی تاکہ نکلا کیوں نہیں ہے ٹائم تو دیکھو ٹائم نکلا جا رہا ہے تو نمازِ فجر کے لیے آسات امام کیوں نہیں اللہ 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 اچھا عید کی نماز بھی واجب ہے اچھا عید کی نماز کی فکر ہے اس نے فجر بھی نہیں پڑھی فجر تو فرض ہے نا فجر کی نماز تو فرض ہے تو عید کی نماز کا احتیمام کر رہا ٹھیک ہے عید کی نماز تو پڑھنی ہے وہ واجب ہے لیکن فجر جو ہے یہ فرض ہے اس سے زیادہ ہی ہے نا فرض کیے ہیں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ علیہ کی ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی آپ کا سفر نامہ یہ آپ نے مرتب کی ہے مختلف طرح کے اسفار ہیں آپ کے جو سفر نامے میں جمع کیے گئے اس سفر نامے میں آپ کا ایک سفر حج جو ہے نا وہ بائی روڈ بھی ہے راولپنڈی پاکستان سے کافلہ چلا گجرات لاہور اکارا سائی وال یہاں سے ہوتا ہوا یہ ملتان سے جنوبی پنجاب کی طرف گیا وہاں سے کشمور سے بلوچستان میں داخل ہوا کوئٹا پھر ایران عراق بیت المقدس مختلف زیارتیں کرتے کرتے آپ حرم محترم میں پہنچے شام میں آپ کی ایک عالم دین سے ملاقات ہوتی ہے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی صحبت نے مجھے بہت متاثر کیا یعنی وہ کیسی شخصیت ہوں گی مفتی صاحب جیسی شخصیت جن سے متاثر ہیں سوال جواب کے نشست ہو رہی تھی اس میں مفتی صاحب نے کچھ سوال ان سے جو کیے گئے اور انہوں نے اس کے جو جواب بات دی وہ بھی ذکر فرمائے ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جلالہ کے نیک بندوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عشاء کے بعد جلدی سو جاتے ہیں اور رات کے پچھلے پہر میں یہ بیدار ہو جاتے ہیں ان کے جلدی سونے اور جلدی بیدار ہو جانے میں حکمت کیا ہے جو سوال ہوا ان عالم صاحب سے انہوں نے اس کا جواب دیا کہ رات کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے پہلے حصے میں گناہ وروج پہ ہوتا ہے عامدور برگرم دیکھیں تو یہ رکس و سرود کی محافل فلمیں ڈرامیں آج کل کے حساب سے بھی دیکھیں تو سوشل میڈیا اور گناہ کے جو سلسلے ہوتے ہیں یہ رات کے پہلے حصے میں زیادہ ہوتے ہیں تو اللہ والے یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت گناہ وروج پہ ہو ہم اس دنیا سے نکل جائیں نیند ایک طرح کی موت ہوتی ہے جو سو گیا وہ گویا یہاں ہے ہی نہیں ہے تو یہ اللہ والے چاہتے ہیں کہ جب گناہ وروج پہ ہوں ہم اس دنیا سے نکل جائیں اور آخری وقت جو ہے یہ نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوں تو ہم سوتے نہ رہ جائیں تو یہ جلدی سو جاتے ہیں اور آخری پہر میں بیدار ہو کے نمازِ تحجد ادا کرتے ہیں اللہ 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 یعنی رات کی عبادت کی بھی ایک ہمیں ترغیب ہے کہ پوری رات سونا بھی نہیں چاہیے رات کو بھی اٹھ کر اللہ پاک کی عبادت تو کرنی چاہیے اور جیسے کتل قلوب میں بھی اس طرح کے جو سفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں موجود ہیں کہ رات کی ایک عبادت کرنی چاہیے اور بلکہ یہ ہے اس میں کہ دو ٹائم جائزہ لینا چاہیے ایک رات کو لے کہ دن کیسے گزارا اور ایک صبح لے کہ رات کیسے گزاری اور پھر مفتی صاحب کا آپ نے فرمایا کہ گھڑی دو رکھی تھی تو انہوں نے تو خاص نماز کے لیے رکھی تھی ہمارے پاس تو اتنی سارے گھڑیاں ہیں تو وہ کوئی نماز کے لیے تو ہم نے نہیں رکھی نماز کے احتمام کے لیے تو نہیں رکھی ہوگی اللہ ہمیں شوق نصیب کرے شوق نصیب کرے نماز 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 کسی صورت نہ چھوٹے اللہ پاک کا قرب پانے کا بہترین ذریعہ نماز ہے نماز مومن کی بیراج ہے نماز سے پریشانی آغم دکھ دور ہوتے ہیں روزی میں برکت ہوتی ہر مسئلے کا حل نماز میں ہیں تو کوئی بھی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے بلخصوص فجر کی نماز کا احتمام بلخصوص اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہی رہ جاتی ہے یہ چھوٹ جاتی ہے اللہ پاک ہمیں پانچوں نمازیں با جماعت پہلی صف میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں کامیابی کا راستہ امیریلی سنت میرا آپ سے سوال ہے آپ نے ایک نیک عمل دیا ہے نماز فجر کے لیے جگانا رات کے آخری حصے میں اندھیرہ ہوتا ہے سناٹہ ہوتا ہے تو یوں گرگر جا کر صدا لگانا یہ مشکل نہیں براہ کرم اس کے بارے میں اشارت فرما دیں مشکل تو ہے سواب بھی زیادہ ملے گا اگر کوئی خطرہ نہیں ہے اگر خطرہ ہے تو پھر نہ جائے اب تو فون کے ذریعے بھی لوگ جگا رہے ہوتے ہیں اگر ممکن ہے تو فون کے ذریعے کسی کو جگا دیں جانا ضروری ہے تو یعنی کہ ایک سے زیادہ مل کر جائیں اور فجر کے نماز کے لیے تو مسجد میں جانا ہی ہے تو موقع کی مناسبت سے ہی کرنا ہے اپنے ساتھ کو چارجر لے لیں اگر اندھیرہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کتے بھی حملہ کرتے ہیں تو کتے خلی نماز کے لیے جگانے والے پر ہی تھوڑی حملے کرتے ہیں ابھی ایک ہسائی ویوی چارے اسکوٹر پر جا رہے تھے اپنے گھر جا رہے ہوں گے تو گلیوں سے گزرنا پڑا ہوگا تو رات کا ٹیم تھا کتے بیشے آئے تھے یہ بوکھلا کر بیچارے گھر پڑے ہو زخمی ہو گئے زخم بھی آئے ٹانکیں بھی لگے بیچارے کو اللہ شفاعتہ فرمائے تو یہ کہ خالی نماز کے لیے ہو سکتا ہے کہ نماز کے جگانے والے کے ساتھ ایسا نہ ہو تو اس کی برکت سے کہ انہیں کم کرے لیے لکھلا ہے پھر بھی اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے درجے بلند ہوں گے انشاءاللہ اللہ پاک سے ہم آفیت کا سوال کرتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ الكریم ایک سوال بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں میرا نام مرسد علیہ میرا سوال ہے پانچن مازن بالخصوص فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر والوں کو کیسے پابند کروں سوال بہت اچھا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا یا آیت کریمہ کا حساب نے سنے اللہ تعالیٰ جلدلالہو نے ہمارے آقا جو سید الانبیاء اور امام الانبیاء ہے انہیں بھی اس بات کا حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجی بعض اوقات فضل بھئی ایسا ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہوگا کہ آدمی جس گھر سے نکر رہا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اس گھر میں کتنے بالک افراد موجود ہوتے ہیں جو سو رہے ہوتے ہیں یہ ان کو جگانے کی طرف توجہ نہیں کرتا سارے محلے کو جگانے کے لیے گلی گلی اگر آواز لگائے اور اپنے گھر والے سوتے رہ جائیں تو یہ پسندیدہ صورت تو نہیں ہے اور کچھ عجب نہیں ہے کہ بعض بڑے دیرے دیرے قدم رکھتے ہوئے نکلتے ہو کہ کوئی جاگنا جائے اٹھنا جائے جبکہ یہ تو وقت تھا سب کو جگانے کا ایک ہے نماز فجر کے لیے جگانا اور ایک ہے جو پیچھے دن گزر رہا ہے اس دن میں ذہن سازی کرنا نماز کا ذہن دینا پیار سے محبہ سے نرمی سے شفقت سے اور اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو بعض صورتوں میں کچھ گرمی سے بھی اجازت تو ہے ان کو دعوت دینے کی کہ نماز پڑھنی پڑھے گی گھر کا سرپرس جو ہے وہ گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کہاں کہاں دوڑ رہا ہوتا ہے دوب میں جل رہا ہوتا ہے پانی کی طرح اپنا پسینہ بہاتا ہے تو جن کے لیے یہ کھا کمار ہے جن کی دنیا بنانے کے لیے اتنی تگو دو کر رہے ہیں وہ اللہ تعالی جلالہ کی اطاعت کی طرف بھی اگر قدم بڑھانے والے نہ ہوں تو پسندی دا صورت تو نہیں ہے تو نیکی دعوت کا سلسلہ بھی جاری رکھے اور سونے سے پہلے سب کو یہ ذہن دیکھ اور سوئے کہ فجر کے لیے اٹھنا ہے اور اس میں بھی پسندی دا صورت یہ ہے کہ ان کو ایسا ذہن دے کہ یہ خود اپنا اٹھنے کا احتمام کرے تاکہ ایک عادت بنے عادت بنے فریڈمیس نہ ہو جائے اس کے لیے الارم لگایا جاتا ہے چار بندوں کو کہا جاتا ہے یار اتنے بجے اگر میری کال نہ آئی نہ تو مجھے جگہ دینا کسی ایسی جگہ پر سوتے ہیں جہاں آن کھل جائے کاروبار کے لیے نکل نہ ہو فیکٹری میں جانا ہو اجارے میں جانا ہو کہیں انٹرویو ہو یا کوئی اس طرح کا کام آ جائے تو کتنا احتمام ہوتا ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے احتمام کیوں نہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَةً فَعُ الْمُؤْمِنِينَ سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے سمجھانے کا سلسلہ بھی جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ جگانے کا سلسلہ بھی جاری رکھیں انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی اور وہ بھی یہ نا ہے اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ یعنی گھر والوں کی کھانے کی تو فکر ہے پیننے کی تو فکر ہے ان کی دنیاوی تعلیم کی تو فکر ہے دنیا کے مستقبل کی تو فکر ہے کہ میرے بیٹے کا دنیا کا مستقبل اچھا ہو جائے میری بیٹی کا دنیا کا مستقبل اچھا ہو جائے اچھا رشتہ آ جائے مالداروں کے یہاں سے رشتہ آ جائے تاکہ وہ راحت والی مزے والی سکون والی چین والی زندگی گزار ہیں لیکن جو مرنے کے بعد جو ایک زندگی ہے یہ ایک طویل زندگی جس مقصد کے لیے ہم آئے تو یہ بھی تو سوچ ہے کہ اگر میرا بیٹا نماز نہیں پڑھے گا تو اس کی آخرت برباد ہو جائے گی میری بیٹی اگر نماز نہیں پڑھتی دین پر نہیں چلتی سنتوں پر نہیں چلتی یا گناہوں پر ہی زندگی گزارتی ہے تو اس کا قبر میں کیا ہوگا اس کا آخرت میں کیا ہوگا اس کا محشر میں کیا ہوگا اور اگر میں نے اس کی تربیت نہیں کی تو میرا کیا ہوگا فکر ہمیں جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا اس کے لیے وہ سب کو جمع کر رہا ہوتی ہے دنیا میں کیا ہوگا ان کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا یہ نہیں ہے فکر اس کی تربیت تو توجہ ہونی چاہیے نا اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے تو میرے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا اس کی فکر ہوتی ہے اور اس کے لیے بعض اوقات حلال حرام کی تمیز بھی اٹھا دی جاتی جب یہ مر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی اس طرح بھی غور کی یاد ہے تاکہ ان کی اچھی اور دینی اور اسلامی تربیت کی طرح بھی توجہ رہے ہیں اگر یہ ہو جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا ان کے مرنے کے بعد ان کا کیا ہوگا تو مین آخرت ہے دنیا میں ہمیں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے دنیا جو ہے وہ آخرت تک جانے کا راستہ ہے اس راستے سے گزر کر ہی ہمیں آخرت کی طرف جانا ہے اور اس راستے میں ہمیں گناہوں سے بچنا ہے رب کی نافرمانی سے بچنا ہے بہت پیارا نیک عمل ہے اور بہت پیارا دینی کام ہے فجر کے لئے جگانا اللہ کرے کہ اس کی ہم ترغیب دلائیں اس کے لئے کوشش کریں اور پانچوں نمازوں کا ہمارے گھروں میں احتمام ہو سنتوں پر عمل ہو رہا ہو درس فیضان ہے سنت ہو رہا ہو مدنی چینل دیکھتے ہو تلاوت ہوتی ہو ہمارے گھر میں تو کیا بات ہے جنت کے طلبگاروں کے لئے مدنی گلدستہ یہ کتاب نیک عمال کے متعلق ہی وہ کتاب ہے کہ نیک عمال کے مطابق ہمیں وقت کس طرح گزارنا ہے فضائل برکت ہے اس میں لکھی ہے تو اس میں یہ انیس مدنی پھول بھی موجود ہیں اس کو پڑھ لیا جائے انشاءاللہ الکریم گھر میں بہت پیارا ماحول بن جائے گا کئی ٹینشن کئی فکریں کئی غم جو ہے دور ہو جائیں گے ہمیں ہماری اولاد کی اور بھی کئی دنیاوی فکر بھی ہوتی ہے کہ اولاد جب بری راہ کی طرف چل رہی ہوتی ہے تو ماباب تو فکر میں ہوتے ہیں رات کو لو لیٹ لیٹ تک آنے رہے ہیں ماں کے سامنے بول رہے ہیں والد کے سامنے بول رہے ہیں اس طرح کی جو کیفیات ہوتی ہے تو ماباب پریشانی ہوتے ہیں ٹینشن میں ہوتے ہیں بلکہ اولاد کی ویضی ہے ماباب جو ہے وہ کئی بیماریاں لے لیتے ہیں جن کی اسی ٹینشن میں تو دین شریعت اسلام پر جب ہماری اولاد چلے گی تو ہمیں راحت ہوگا سکون ہوگا چین ہوگا ہمیں انشاءاللہ کہ میرا بچہ اچھا ہے لیکن بعد لوگوں کا ذہن یہ نہیں ہوتا لیکن زندگی بر پھر وہ سر پکڑ کر رو بھی رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں اقل سلیمتہ فرمائے آئیے ایک اور سیگمنٹ ہم دیکھتے ہیں خاص لوگوں سے خاص باتیں صلو اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ زندگی سوارے کے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ہم حاضر ہیں اللہ کریم کے آخری نبی صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور میں نے یہ اہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں کی ان کے وقت کے ساتھ پابندی کرے گا میں اس کو جنت میں داخل فرماؤں گا اور جو پابندی نہیں کرے گا تو اس کے لیے میرے پاس کوئی اہد نہیں امام فقیب اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تابعی بزرگ حضرتِ قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا انہوں نے فرمایا کہ میں نے توریت کے کسی مقام میں پڑھا کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے موسیٰ فجر کی دو رکعتیں احمد اور اس کی امت ادا کرے گی جو انہیں پڑھے گا اس دن رات کے سارے گناہ اس کے بخش دوں گا اور وہ میرے ذمہ میں ہوگا اے موسیٰ زہر کی چار رکعتیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی انہیں پہلی رکعت کے عوض یعنی بدلے میں بخش دوں گا اور دوسری کے بدلے ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری کر دوں گا اور تیسری کے لیے فرشتے مقرر کروں گا کہ تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کریں گے اور ان کے لیے دعائے مغفیرت کرتے رہیں گے اور چوتھی کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کشادہ کر دوں گا بڑی بڑی آنکھوں والی ہوریں ان پر مشتاکانہ یعنی شوک بھری نظر ڈالیں گی اے موسیٰ اثر کی چار رکعتیں احمد اور ان کی امت ادا کرے گی تو ہفت یعنی ساتوں آسمانوں زمین میں کوئی فرشتہ باقی نہ بچے گا سب ہی ان کی مغفرت چاہیں گے اور ملائکہ جس کی مغفرت چاہیں میں اسے ہرگز عذاب نہ دوں گا اے موسیٰ مغرب کی تین رکعت ہیں انہیں احمد اور اس کی امت پڑھے گی تو آسمان کے سارے دروازے ان کے لیے کھول دوں گا جس حاجت کا سوال کریں گے اسے پورا ہی کر دوں گا اے موسیٰ شفق دوب جانے کے وقت یعنی عشاء کی چار رکعتیں ہیں پڑھیں گے انہیں احمد اور ان کی امت وہ دنیا اور مافیہ یعنی دنیا اور اس کی ہر چیز سے ان کے لیے بہتر ہیں وہ انہیں گناہوں سے ایسا نکال دوں گا سے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اے موسیٰ وضو کریں گے احمد اور اس کی امت جیسا کہ میرا حکم ہے میں انہیں عطا فرماؤں گا ہر قطرے کے عوض پانی سے ٹپکے ایک جنت جس کا عرض یعنی پھیلاؤ آسمان و زمین کی چڑائی کے برابر ہوگا اے موسیٰ ایک مہینے کے ہر سال روزے رکھیں گے احمد اور اس کی امت اور وہ ماہ رمضان ہے میں عطا فرماؤں گا اس کے ہر دن کے روزے کے عوض جنت میں ایک شہر اور عطا کروں گا اس میں نفل کے بدلے فرض کا ثواب اور اس میں لیلت القدر کروں گا جو اس مہینے میں شرم ساری و صدق یعنی شرمندگی و سچائی سے ایک بار ازتغفار کرے گا اگر اسی شب یا اسی مہینے بھر میں مر گیا تو اسے تیس شہیدوں کا ثواب عطا فرماؤں گا پڑھتے رہو نماز کے جنت میں جاؤگے ہوگا وہ تم پہ فضل کے دیکھے ہی جاؤگے صلوالحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد صحابی بن صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمہ میں ہے ایک دوسری روایت میں ہے تم اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو جو اللہ پاک کا ذمہ توڑے گا اللہ پاک اسے اوندھا یعنی الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا میرے میچوئے پیارے اسلامی بھائیو نماز فجر اور دیگر نمازوں کے فضائل ہم نے سنے آپ بھی حمد کیجئے کوشش کیجئے کہ نماز کی دعوت دیجئے بالخصوص نماز فجر جب پڑھنے کے لیے جائیں تو اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو لیتے جائیے اللہ پاک ہمیں پانچوں نمازیں مسجد میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مرحبا اپنے سلسلے میں ایک سوال کو بھی شامل کرتے ہیں میرا نام محمد رضوان اکتاری میرا سوال یہ ہے کہ نماز فجر کے لیے گلی گلی میں جا کر جگانے کی کیا حاجت ہے اگر یہی کام لاؤڈ سپیکر یا مائک وغیرہ پہ جائے تو اس کا کیا لاؤڈ سپیکر پر جگانے کا احتمام کر لیا جائے یہ سائر محترم یہ ارشاد فرما رہے ہیں لاؤڈ سپیکر پر جگانے کا احتمام کریں گے تو اس میں شاید آزمائشیں زیادہ ہوں گی صحیح تو اس کی بجائے یہ جو انداز دیا گیا گلی گلی میں جا کر جگانے کا اور اس میں بھی آگے کئی چیزیں اور بھی ذکر فرمائی گئی ہیں مرکزی مجلس شورا کی طرف سے بارہ دنی کاموں جو شعبے لے کر آگے بڑھتے ہیں ان کی طرف سے کہ میگا فون میرا کا استعمال نہ کیا جائے بعض آشکان رسول اس طرح کی ہوتے ہیں جو خود کہہ دیتے ہیں کہ میری بیل بجا دینا یا مجھے کال پر جگا لینا یا میرے دروازے پر دستک دے دینا جو اس طرح کی اجازت دیں ان کے دروازے پر دستک دے کر ان کو جگانے کا احتمام کیا جائے اور اگر مسلسل سپیکر چلے گا پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ یا بعض جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ وہ ہر پانچ منٹ کے بعد اب نماز میں اتنا ٹائم رہ گیا اب جماعت میں اتنا ٹائم رہ گیا اگر اس طرح کا سلسلہ کریں گے تو دودھ پیتے بچے یا اس طرح کے جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوں گے تو یہ اتنی آواز میں کہ جاگنے والے جاگ جائیں اور ان کی توجہ چلی جائے نماز کے طرف یہ لاؤڈ سپیکر اور میگا فون کے بغیر ہو تو یہی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے اور کئی اس طرح کیوں گے کہ جن کے دروازے پر جس طرح میں نحض کیا اور جگانے کا احتمام یا اس طرح کا غور کہتے ہیں تو وہ بھی میرے خلال آسان ہو جائے گا اور ان تک اپروچ بھی ایزی ہو جائے گا جو فجر کا پابند ہے نماز کا وہ دوسروں کو ترغیب بھی دلائے اور ان سے رابطہ بھی رکھے کہ میں آپ کو فجر کے لئے اٹھانے ہوں گا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسا ہے اچھا پہلے میگا فون پر بھی یہ جو ہے فجر کے لئے جھگایا جاتا تھا اس کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک مطبعہ میگا فون لے کر چل رہے تھے تو ایک شخص گلی کے کونے پر کھڑا تھا تو اس شخص نے روک دیا اور کہا کہ دیکھو میرا بچہ بیمار ہے پوری راز سویا نہیں ہے اور ابھی اس کی آنکھ لگی ہے تو کیونکہ آپ روز آتے ہیں تو مجھے پتہ ابھی آپ آئیں گے تو میں پہلے ہی خڑا رہے گیا کہ دیکھو یہاں پر ہی آواز مت لگانا ونہاں بچہ اڑ جائے گا تو تکلیف ہو جائے گی تو امیر علیہ السنت کو جب پتہ چلا تو آپ نے میگا فون پر ہی پابندی لگا دی بلکل اور واقعی یہ صحیح ہے کہ جو بچے ہیں دودھ پیتے بچے ہیں وہ ڈر جائیں گے یا جو بیمار اس طرح کے بچے ہیں تو ان کی آنکھ نہیں کھلی ہے جس نے کوئی ایسا بیمار ہے کہ وہ مسجد تک نہیں آسکتا اس نے اول وقت پر پڑھ کر سو گیا یا جو اسلامی بہنیں ان پر تو افضل یہی ہے نا کہ فجر جلدی پڑھ رہے اول وقت میں اور دیگر نمازیں جو ہیں وہ زہر اثر مغربیت جماعت کے مردوں کی جماعت ہو جائے اس کے بعد پڑھیں تو وہ بھی اگر پڑھ کر وہ سو رہی ہیں تو کہیں ان کو بھی تکلیف نہ ہو تو پورا ایک باقادہ ایک پیارا انداز دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ دینی کام ہم سیکھیں تو بارہ دینی کام کورس جو کریں اس کو سیکھیں گے تو ہمیں یہ ساری چیزیں ہمیں پتا چلے گی کہ طریقے کار کیا ہے اور اٹھانے کے باقادہ لفاظ بھی دیئے گئے ہیں کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے جلدی جلدی اٹھئے اور نماز فجر کی تیاری کیجئے جہرے سنت کا تو پورا منظوم کلام بھی ہے نا نماز فجر علیہ جگانے کے حوالے فجر کا وقت ہو گیا اٹھو اس سے پہلے جملے بھی دیئے ہیں کہ پیارے پیارے اسلام بھائیو فجر کا وقت ہو چکا ہے جلجلی اٹھئے سونے سے نماز بہتر ہے اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو بار بار حج نصیب کرے بار بار پیارا پیارا مکہ اور مٹھا مٹھا مدینہ دکھائے یہ دعائیں بھی ہیں اور جب مسلمان کسی کے لئے دعا کرتا ہے تو دعا اس کے حق میں پہلے قبول ہوتی ہے تو فجر کے لئے جھگائیے انشاءاللہ اچھا یہ ایک سوال ہے کہ فجر کے لئے کیوں جھگایا جاتا ہے نمازیں تو پانچ ہیں جب آپ تو یہ بند ہے اگر سوئے فجر میں ہوتے ہیں جاکر اصل تو یہی ہے کہ نماز کی دعوت دینا نماز کی دعوت پانچوں نمازوں کی دعوت دیں لیکن گلی گلی جا کر جو آواز لگائی جاتی ہے اس میں چونکہ وہ فجر کے سے پہلے آرام میرا کے صورت ہوتی ہے ایسی غفلت اور ایسی نیند کا سلسلہ بقیہ چار نمازوں میں نہیں ہوتا بقیہ چار نمازوں میں تو جاگ رہے ہوتے ہیں اور اس میں بھی جو امیر اہل سنت نے ذہن دیا اور کافی وقت سے امیر اہل سنت سوٹ دے رہے ہیں کہ ہر نماز میں کسی ایک کو سادھ لے کر جائیں یہ ایک نیک عمل بھی ہمارا اس انداز کو لے کر چلیں تو اس سے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ فوائد بھی ملیں گے جن میں چونکہ جاگ رہے ہوتے ہیں اس لیے وہ بقیہدہ گلی گلی جا کر آواز لگانے کا ذہن نہیں دیا جاتا فجر میں سو رہے ہوتے ہیں اس لیے جگانے کا فرمایا گیا دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے امیر اہل سنت فرماتے نا بس یہ سینیما ویران ہو جائے گناہوں کے اڈے ویران ہو جائے مسجد آباد ہو جائے مسجدوں کو ہمیں آباد کرنا ہے دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے اور واقعی کہ سوئے بھی کو جھگایا جا سکتا ہے جھاگے بھی کو کس طرح جاگا ہے جو جھاگ کر بھی نمازیں نہیں پڑھتے نماز کی طرف نہیں آتے تو اس پر بھی باقعیدہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے کام کیا اور زہر اثر مغرب اور عشاء کے لیے مارکیٹوں وغیرہ میں باقعیدہ ایک شعبہ قائم ہوا کہ اسلامی بھائی تین دکری مجلس کہ جو ازان کے بعد فوراں جو ہے وہ نیکی کی دعوت ہے زہر کا وقت ہو گیا آجائے زہر کا وقت ہو گیا آجائے دکان دکان جا کر الحمدللہ یہ شعبہ باقعیدہ قائم کیا گیا فجر کے لیے تو اس طرح جگانہ ہے بکیا نمازوں کے لیے باقعیدہ ایک شعبہ ہے اور وہ نماز کی ترغیب دلاتا ہے نماز کے لیے لے کر آتا ہے رب کی بارگاہ میں لوگوں کو جھکا دائیں یہ جو کتاب ہے فیضان نماز فیضان نماز کیسے لکھی گئی اس کا پسے منظر بھی ہے نا کہ جب یہ شعبہ قائم کیا گیا کہ باقعیدہ سے نماز کی دعوت کا احتمام کیا جائے تو میرا حل سنت کی خدمت میں درخواست پیش کی گئے کہ یہ شعبہ کام تو کرے گا لیکن یہ شعبہ کو مواد چاہیے ہوگا کہ وہ فضائل بیان کرے نماز کے نماز پڑھنے کا فائدہ نہ پڑھنے کے نقصانات یا اس طرح کی چیزیں تو ان کے پاس لکھی ہوئی ہوں تو یہ پسے منظر تھا فیضان نماز ملنے کا تو میرا حل سنت نے فرمایا کہ کچھ کام تو میں نے اس پر کیا ہو گیا ہے تو میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ باقیہ کام ایک طرف کر کے پہلے اسے مکمل کر لو تو آپ نے پھر اس کو مکمل فرمایا اور آج فیضان نماز ہاتھوں میں ہے اللہ کرے کہ حقیقی معنی میں فیضان نماز ملے اور سجدوں کی حقیقی لذتیں ہمارا مقدر بنے نماز سے محبت ہو جائے نماز کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے صدر شریع رحمت اللہ بیماری کی سبب جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے اور زہر کا وقت داخل ہو گا تھا جیسے ہوش آئے تو پہلا سوال آپ کا یہی تھا نماز زہر کا وقت کہا گیا حضور اثر کا وقت داخل ہو گیا زہر کی نماز قضاء ہو گئے لیکن بے ہوشی کی حالت میں ہوئی تو کوئی معاخضہ تو نہیں ہے اس پر ظاہر ہوش میں ہی نہیں تھا لیکن ان کا زوک نماز کے حوالے سے وہ تو سامنے آ رہا ہے نا کہ اس کیفیت کے بعد تو دکٹر کے پاس لے چلو معالج کو بلاو کوئی علاج معالجے کا سلسلہ کراؤ میری طبیعت بہت خراب ہے یہ انداز ہوتا ہے نا پہلا سوال نماز ہوش میں آتی ہے تو کہا کہ اثر کا وقت داخل ہو گیا تو آپ رونے لگے تو جو قریب میں تھے انہوں نے کہا حضور آپ سے کوئی معاخضہ تو نہیں ہے گناہ تو نہیں ہے نا برود معاشر پوچھا توڑی جائے گا تو آپ نے جو فرمایا بہت پیارا جواب نے دیا آپ نے کہ اس بات پر تو نہیں روزا میں مجھے بھی پتا ہے معاخضہ نہیں ہوگا پانچ وقت میں سے ایک وقت جو اپنے رب کی بارگاہ کی مجھے حاضری دینی تھی اس سے میں محروم رہ گیا یہ کوئی کم عصیت کی بات ہے کہ رب کی بارگاہ کی حاضری ہے نا دوست کے پاس جانا ہوتا ہے تو بڑا بھاگا بھاگا پہنچا رہا ہے اللہ پاک کی بارگاہ کی حاضری ہے نماز نماز میں سب کچھ ملتا ہے مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں اٹھ جاتا ہے جدائی کا پردہ نماز میں تو نماز کی پابندی کیجئے دوسروں کو نیکی کی دعوت دیجئے نماز کی ترغیب دلائیے فجر میں مسلمانوں کو اٹھانے کی نیت بھی کر لیجئے آئیے ہم اپنا ایک اور سیگمنٹ دیکھتے ہیں اخلق سمار ہے ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو نیک ہو امت اینا نائے حسین پیارے پیارے سلامی بھائیو نماز فجر کا وقت تو گیا ہے سونے سے نماز بہتر ہے جلدی جلدی اٹھئے اور نماز فجر کی تیاری کیجئے اللہ پاک آپ کو بار بار حج نصیب کرے اور بار بار میٹھا مدینہ دکھائے الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ آپ فجر کے لئے جگہتے ہیں تو آپ کا یہ معمول دیکھ کر ہمارا بھی ذہن بنا ہے کہ ہم بھی فجر کے لئے جگائیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا فجر کے لئے جگانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ کی بڑی پیاری سنت ہے جیسے کہ حضرت عبداللہ بن تکفر رضی اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایک بار میں چند صحابہ کرام علیہ مدوان کے مرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کا مہمان بننے کا شر فاصل ہوا تو فرماتے ہیں کہ کھانا وغیرہ زفارق ہونے کے بعد ہم مسجد میں ارام کے لئے تشریف لے گئے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے نماز کے لئے سوئے وہ لوگوں کو بلا نواز سے جگایا آئیں ہم بھی پھر نماز کے لئے جگاتے ہیں اصلاة واسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیہ آلیکہ واسحابی یا حبیب اللہ پیارے پیارے اسلام بھئیو نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے سونے سے نماز بہتر ہے ہر طرف نیکی دعوت عام ہو نیک ہو امت اے نانا اے حسین دیکھیں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے معاہل میں کس طرح فجر کے لئے جگایا جاتا ہے سلسلہ دیکھتے رہیے زندگی سوارے اگلے سلسلے میں ایک اور نیک عمل دے کر ہم حاضر ہوں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد عمل کا ہوں جذبہ عطایا الہی گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی عمل کا ہوں جذبہ سلسلہ سلسلہ مجھے ایريتان سلسل احساب سلسل سلسل سلسل